ایک بار پھر احترام اہمہ کے اس پسندیدہ پروگرام میں ناظرین سے پہلے اپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بتلائے تھا کہ بعض متعصبین نے اہمہ کرام کے احترام کو ملحوظ نہیں رکھا بلکہ اس تعصب کو جنم دیا جس کی وجہ سے بعض لوگ امامہ نے دین کے خلاف زبان درازی کرنے کے ہیلے اور بہانے تلاش کرتے رہے ہم نے بتلائے تھا کہ کچھ بدنصیبوں نے ایسی احادیث تراشی جو بلکل فرضی تھی اپنے مند سے اپنے محبوب امام کی فضیلت میں اور دوسرے امام کی مضمت میں اور ہم نے بتلائے تھا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کی فضیلت میں بعض بدنصیبوں نے یہ حدیث گڑھی اور اس سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فضیلت بیان کرنے کی کوشش کی حالانکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو جو فضیلت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے جو قبولیت اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت کی رکھی ہے وہ ان کے لئے کافی ہے کسی آدمی کو اپنی طرف سے جھوٹی حضیثیں گڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور ان کی شان خامخہ جھوٹ کی بنیاد پر بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے وہ امام ہے فقی ہے اماموں کے امام ہیں متقی ہیں پرہزگار ہیں فقی ہے وقت ہے بڑے بڑے امامان دین نے ان کی فقاہت کو تسلیم کیا ہے ان کے درجے اور مرتبے کے سامنے اپنی گردنیں جھکا دی ہیں جس شخصیت کو ایسی عظمت ایسی قبولیت ایسی محبت لوگوں کی طرف سے ملی ہو اور اللہ رب العزت نے ان کی محبت لوگوں کے دل میں ڈالی ہو ان کے لئے جھوٹی حدیثوں کا سہارہ لینے کی ضرورت کیا ہے ان بدنصیبوں نے امام صاحب کو بھی بدنام کیا ان کے منحج کو بھی بدنام کیا اور اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی سازش کو جنم دیا کچھ بدنصیبوں نے حضرت امام شیفی رحمت اللہ علیہ کے خلاف ان کی مضمت میں حدیث گڑھی اور یوں بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے یہ سو فیصد وضعی منگھڑند حدیث حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ کی فضیلت میں گڑھی گئی حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ کا مکہ میں پیدا ہونا قرائش کے خاندان سے ہونا مشہور محدث ہونا بڑے بڑے عیمیدین اور محدثین اور مفسرین اور فقہ کا امام اور استاد ہونا ان کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہزاروں حدیثیں بھی اگر کوئی آدمی گھر دے ان کی مضمت میں تو یہ سب مردود بیکار اور فضول ہیں کوئی ضرورت نہیں یہ بدنصیب یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم دوسرے امام کی مضمت بین نہیں کریں گے مخالفت نہیں کریں گے اس کی برائیاں نہیں جنوائیں گے تب تک اپنے امام کو اونچہ کیسے اصل میں اماموں کی اصل فضیلت سے ان کے درجہ مرتبے سے اصل مقام سے یہ لوگ واقف نہیں ہیں اگر اصل امام کی اصل فضیلت سے واقف ہوتے تو ایسی حرکتیں ہرگز نہ کرتے امام محتاج نہیں ہیں کسی کے امام نے اپنے طور پر جو محنتیں کوششیں کی اور دین کے سلطلے میں جو ان کی خدمات عالیہ ہیں ان کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو ان کی خدمات کے اجاگر کرنے بڑھانے پیش کرنے کی قطن ضرورت نہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے فضیلت میں حضرت امام شافعی کی مضمت میں ایسی دیگر امام کے سلطلے میں بھی ایسا نہیں کہ صرف دونوں کے ہی ہوا ہے بہت سارے قصے کہانیاں ان حضرات کے سلسلے میں ان کے تقویہ و طہارت و پرہزگاری کو بڑا بیان کرنے کے لیے بعض لوگوں نے چالیس سال تک اشاہ کے وضوع سے فجر کی نماز پڑھنے کا اور حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ قرب قیامت میں جب آئیں گے تو ان کی تقرید کرنے کا بھی ذکر کیا یہ محض تعصب بیجا اور مبغوظ بترین قسم کا یہ تعصب ہے امامان دین ان سے بری ہے ان کو ان کی قطن ضرورت نہیں ہے جب اس طرح کے افعال ظاہر ہوئے تو وہ علماء جن کو اللہ رب العزت نے نیکی دینداری پرہزگاری تقبہ شعاری حدیث قرآن سنت فق فتاوہ اور دنیا بھر کی فضیلتوں سے نوازا انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ بدنصیب اپنے امام کی فضیلت بڑھانے کے چکر میں دوسرے امام کی توہین کر رہے ہیں اور بعض لوگ امامان دین پر زبان تاندراز کر رہے ہیں امامان دین پر الزامات بہتانا تراش رہے ہیں تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پیش نظر رکھ کر جس میں آپ نے مسلم مظلوم کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے اور اگر آدمی نہیں کرے گا تو قیامت میں اس سے بازپرس ہوگی اور سیدی سے اس بات کو دیکھ کر اور دین کی محبت میں امت مسلمہ کو اختلاف سے بچانے کے لیے امت کے اتحاد کے لیے ایسی کتابیں لکھیں جس سے ان غلطکار اور متعصب لوگوں کی ان غلط قسم کی کارستانیوں سے امت مسلمہ آگاہ ہو جائے اور واقف رہے دین صحیح رخ میں چلتا رہے اور لوگ منحجے رسول پر منحجے صحابہ پر گامزن رہے کچھ کتابیں لکھی امامان دین کے دفاع میں ان کے اوپر کی جانے والی الزام تراشیوں کے جواب میں اور دنیا والوں کو بتلایا کہ جو لوگ یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں الزام تراشیہ بہتان بازیہ یا ان کے سلسلے میں غلط قسم کی وضعی جھوٹی حدیثیں گڑ رہے ہیں یہ بہت بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں یہ اسلام کے ساتھ غداری کر رہے ہیں اور امامان دین چاروں امام اور ان کے علاوہ بھی جو ان کے زمانے میں اور امام تھے وہ صاحب اسلام کے علمبردار خدمت گزار تقویہ اور پرہیزگاری والے اور اسلام کے لیے جانساری کا جذبہ رکھنے والے تھے کئی سارے علماء نے کتابیں لکھی جن میں ایک علم جن میں شیخ الاسلام تقی الدین ابو العباس احمد ابن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تیمیہ الحرانی الدمشقی الحنبلی رحمت اللہ علیہ جن کی پیدائش تین سو ساٹھ میں ہوئی جن کو اللہ رب العزت نے اپنے زمانے کا مجدد بنایا جو محدث مفسر فقیح اصولی مناظر مدافع اور مجاہد غازی جنہوں نے اپنے قلم سے اپنی زبان سے اور اپنی تلوار سے دشمنان اسلام کا بھرپور مقابلہ کیا لیکن جیسا کہ ہمیشہ ایک سے سنت رہی ہے حق گو علماء حق پر چلنے والے حق پرست علماء علماء حق ہمیشہ ستائے جاتے ہیں شیطان اور ان کے چیلے ان کے راستے میں روڑے کانٹے اور پریشانیاں مسیبتیں طرح طرح کی لاکر بچھاتے ہیں لیکن یہ حق علماء یہ حق پرست علماء کبھی ان شدائد سے ان محن سے ان پریشانیوں سے گھبراتے نہیں علم ابن تعبیر رحمت اللہ علیہ بھی اسی طرح کی ایک شخصیت کے مالک تھے بڑے بڑے علماء اکرام جن کا آج ہم نام لیتے ہیں تو بڑے احترام سے نام لیتے ہیں ان کے استاد اور ان کی شاگردی پر فخر کرنے والے علماء زہبی ابن کسیر یہ معمولی لوگ نہیں ہیں تمام علماء اہل سنت ان لوگوں کی عظمت کے سامنے سر جکر تھے ان حضرات نے ان کی مستقل سمانے اور سیرت لکھی لیکن ہم چھوڑتے ہیں ان تمام چیزوں کو حضرت امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے صورتحال کا جائزہ لیا اور اس نتیجہ پر پہنچے کہ یہ صورتحال اسلام مسلمانوں دونوں کے لیے نہایت خطرناک ہے اماموں کے بٹوارے کیے جا رہے ہیں تعصب انتہا کو پہنچ چکا ہے تعظیم اور احترام کے نام پر اماموں کی مضمتیں اور توہین کیے جا رہی ہیں اور در اس بات کا ہے کہ یہ صورتحال اگر زیادہ دنوں تک رہی تو دشمن ہماری اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر عالم اسلام پر حملہ کر سکتا ہے ہمیں آپس میں لڑا سکتا ہے جس سے ہم کمزور ہوں گے اسلام کمزور ہوگا اور امامان دین بھی بدنام ہوں گے انہوں نے ایک بہترین قسم کی کتاب لکھی کتب خانہ اسلام میں اس کتاب کا کوئی جواب نہیں ایسی کوئی دوسری کتاب لکھی نہیں اور یہ کتاب امن تہمیہ ہی لکھ سکتے تھے کوئی دوسرا نہیں لکھتے کیونکہ جو علم جو تقوی جو پرہزگاری جو معلومات حدیث کی فقہ کی اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی تھی ان کے بعد آج تک اس میہار کی کوئی دوسری شخصیت وجود بھی نہیں آئی انہوں نے کتاب لکھی نام رکھا اس کا رفع الملام ان عیمت العالم ولند پایا عظیم الشان علماء کرام اور امامان دین کے تعلق سے جو ملامت بھری باتیں بعض لوگ کر رہے ہیں اس کا دفاع یہ کتاب اپنے باب میں اچھوٹی ہے نہائیت بہتر تو آپ نے اس کتاب میں بیان کیا بتایا ہمیں لگتا ہے کبھی کبھی کہ امام صاحب کا مسئلہ یہ ہے لیکن اس کے خلاف تو حدیث موجود ہے امام صاحب نے مخالفت کیوں کی حدیث کی بعض کمزور لوگ جاہل لوگ کم علم لوگ اس بات کو بنیاد بنا کر امام صاحب پر زبان تاندر راز کرتے ہیں کسی خاص امام پر نہیں کسی بھی امام پر حالانکہ امام اس لائق نہیں ہے کہ ان پر آپ زبان تاندر راز کریں آپ کو ماطم اپنی لاعلمی اور جہالت کے کرنا چاہیے لیکن آپ کر کیا رہے امام وقت کو بدنام کر رہے ہیں کیوں کر رہے اس لیے کہ آپ کو علم نہیں حقیقت نہائیت امدہ کتاب لکھی اللہ رب عزت امہ اکرام کی طرف سے اور مسلمانوں کی طرف سے ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے اسی امام نے علم ابن تعمیر رحمت اللہ نے جب تاتاریوں نے منگولیوں نے عالم اسلام پر حملہ کر دیا اور دمش کو وہاں کا سلطان ان کے حوالے کرنے کے لئے تیار ہو گیا علماء اکرام کو پہلے طور نے جگایا اور پھر بادشاہ کے دربار میں جا کر وہ ولولہ انگیز زبر دست تقریر فرمائی خطاب کیا جس سے لوگوں کے ایمان میں تازگی پیدا ہوئی جو ایمان کی لوگ بج رہی تھی وہ بھڑک اٹھی اور دنیا نے دیکھا کہ جو اب تک کلم چلاتا تھا خود تلوار لے کر میدان جنگ میں کافروں کے دشمنان اسلام کے خلاف ننگی تلوار لے کر ایک مجاہد کی ایسی سے لڑ رہا ہے اور جب لوگوں نے دیکھا کہ ہمارا اتنا بڑا امام جب خود ہاتھ میں تلوار لے کر اور دشمنان اسلام کے خلاف ڈٹا ہوا ہے تو ان کو بھی شرمائی کم ہمتی چھوڑ کر اسلام کے راستے میں عظیمت کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے لوگ اپنے گھروں سے نکل پڑے اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ان کے چھکے چھوڑ گئے اور جو پسپائی اختیار کی ہے منگولیوں نے اتاتاریوں نے پھر اس کے بعد ان کو عالم اسلام پر مزید آگے بڑھ کر حملے کرنے کا ساس نہیں ہوا الحمدللہ جزاہ اللہ خیر انہ وان الائم وان المسلم خیر برہدران اسلام یہ امام امام ابن تیمی رحمت اللہ انہوں نے یہ کتاب لکھی اور بتلایا کہ اسباب کیا ہے امام انہ دین اگر کسی حدیث پر عمل نہیں کرتے تو اس کے اسباب کیا ہیں تو انہوں نے ذکر کیا اپنی کتاب میں کہ اس کے بنیادی تین سبب ہیں ان تین اسباب کو انہوں نے بنیادی طور پر ذکر کیا کہ تین بڑے سبب ہیں جس کی وجہ سے کوئی امام کسی حدیث کو نہیں لیتا یا اس سے استدلال نہیں کرتا پہلا یہ حدیث امام صاحب کو جس سند سے پہنچی جن لوگوں کے ذریعے پہنچی امام صاحب ان لوگوں پر اعتماد نہیں کرتے بھروسہ نہیں کرتے دوسرے لفظوں میں امام صاحب اس حدیث کو صحیح نہیں سمجھتے قابل قبول نہیں مانتے وجہ یہ کہ اس کے بیان کرنے والے ایسے ہیں کہ ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا ناظرین اگر میں اس کی تفصیل کروں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی لیکن ایک اشارہ تو کر ہی سکتے ہیں حدیث پر عمل نہ کرنے کے سلسلے میں سب سے زیادہ بدنامی کی حد تک لوگوں نے جس شخصیت کو بدنام کیا ہے وہ ہے الامام الفقیح نعمان ابن ثابت الکوفی رحمہ اللہ تعالی حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ رہتے کہا تھے مکہ میں نہیں مدینہ میں نہیں کہا رہتے تھے کوفے میں کوفہ کہا ہے عراق میں عراق پوری تاریخ اسلام میں شر و فساد کی آماج گر رہا اس کوفے ہی سے اسلام کے خلاف سازشیں پر بان چڑھی عبداللہ ابن سبا کہاں 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 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں کو شہید کرنے والا فیروز کہاں کہاں تھا اس کا تعلق اسی راق سے تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جو خفیہ تحریک عبداللہ ابن سبا اور اس کے ساتھیوں کے چل رہی تھی اس کا مرکز کہاں تھا یہی عراق تھا نباس نباس رسول حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے گئے کہاں یہیں کوفے کے قریب کربلا میں کربلا کے میدان کوفے کے قریب ہی ہے جن لوگوں نے دعوت دی تھی بلائے تھا وہ کون تھے اسی کوفے والے تھے پھر آخر وقت میں آپ کا ساتھ چھوڑ کر حکومت میں وقت کے ساتھ مل گئے کون لوگ تھے وہ اسی کوفے والے تھے تاریخ میں یہ جملہ بہت مشہور ہے الکوفی لا یوفی ایسے کوفہ میں حضرت امام ابو حریف رحمت اللہ علیہ کی بودھ و باش تھی یہاں رہتے تھے یہ بڑے بڑے علماء بھی تھے کوفہ بڑے صحابہ کرام نے بھی یہاں پر قیام کیا حضرت علی بھی یہاں آئے ان تمام چیزوں کے بوجود کوفہ میں جھوٹ مکر سازش شرارت اس کی بڑی زیادتی تھی علماء ابن الجوزی نے علماء سیوتی نے تدریب الرعوی نے اور علماء ابن الجوزی نے اپنی کئی کتابوں میں یہ بات لکھی کہ ایک آدمی کوفہ سے مدینہ گیا حضرت امام مالک رحمت اللہ سے پہنے کے لئے مدینہ میں رہا آپ کے درس میں حاضر ہوتا رہا کئی دن ہو گئے تو ایک دن کہنے لگا امام صاحب سے امام صاحب مجھے اتنے دن ہو گئے یہاں آپ کے درس میں اتنے دنوں میں جتنی حدیثیں ہم نے آپ سے لکھی ہے نا اتنی حدیثیں تو ہم کوفے میں ایک دن میں لکھ لیتی مطلب کہنے کا کیا تھا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ آپ کا سارا نظام بڑا سلو ہے اتنے دنوں میں تو کئی سو حدیثیں ہو جانی چاہیے تھی تو آپ کا درس کیا چل رہا ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ نے اپنا مشہور جملہ ارشاد فرمایا بھائی بات تو تمہاری ٹھیک ہے ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس تمہاری جیسی ٹکسال کہاں ہے تم تو رات کو بناتے ہو صبح کو اس کو پھیلا دیتے ہو مطلب جھوٹی حدیثیں رات کو گڑھتے ہو صبح کو اس کو حدیث بنا کر لوگوں کو لکھوا دیتے ہو تو کوفہ گویا کے دار الظرب ایک ٹکسال ہے جہاں پر حدیثیں گڑھی جاتی ہیں ایسی جگہ میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ رہ رہے ہیں اب ان کے پاس حدیثیں کہاں سے آئیں گی زائر مدینے سے آ نہیں رہی مکہ سے آ نہیں رہی آئیں کوفے سے ہی اب ایسی میں اگر وہ کسی حدیث کو کیونکہ بیان کرنے والے یہی کوفے کے لوگ ہیں وہ اعتبار نہ کریں اور اس کو صحیح حدیث نہ سمجھیں تو اس میں الزام کیا ہے ان کے اوپر ناظرین یہاں پر ہم اپنے اس اپیسوٹ کے اختتام تک پہنچ گئے ہیں سلسلہ اکلام جاری ہے اکلے اپیسوٹ میں انشاءاللہ ہم اس بیان کو مزید وضاحہ سے بیان کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ